حضرات آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں القرآن کورسی نیٹورک پاکستان کے تحت ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو مختلف نو پروگرام منعقت کیا جاتے ہیں جس میں درس قرآن حدیث اور پینلڈ ڈسکشنز اور مجالی سے مذاکرہ اور دیگر نویت کے جو پروگرام شامل ہیں آج کا پروگرام بھی مجلی مذاکرہ کی صورت میں ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے مسلم ممالک کو اسلامی ریاست تسلم کیوں نہیں کرنا چاہیے آج کے ہمارے مدرس جناب محترم مفتی محمد حسین خلیل خیر دامت برکاتہ ہوں ہیں اور مفتی صاحب جو ہے جامعہ الرشید میں استاذ الحدیث اور مفتی ہیں تو آج کی جو مجلی سے مذاکرہ جو ہے اس کے ہمارے مین مقرر مفتی صاحبی ہیں اور جن لکات پر آج وہ روشنی ڈالیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ایک فلسطین کے ساتھ امت مسلمہ کی وابستگی اور سیاسی اور مذہبی وجوہات نمبر دو ارض فلسطین کے ساتھ یہود و نصارہ کی مذہبی وابستگی کس حد تک قابل قبول ہے اور نمبر تین فلسطین پر یہودی ریاست کا قیام کب اور کس بنیاد پر ہوا نمبر چار کیا یہودی ریاست کے قیام کا شرعی و سیاسی جواز ہو سکتا ہے نمبر پانچ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف پاکستان کا موقف برقرار رہ سکے گا میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں اور ایک مردبہ پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ مواصلاتی خلابی کی وجہ سے آج تاخیر ہو گئی انشاءاللہ و تعالی آئندہ کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو زہمت نہ ہو اس موضوع پر آگئے جانے سے پہلے میں اس کا ایک بنیادی سٹرکچر آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم جو بات کریں گے تو اس خطہ فلسطین کے حوالے سے ایک جغرافیائی تاریخ کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے تاکہ ہمارے سامنے جغرافیائی اور سیاسی پسی منظر ہوں دوسرا ہم تشریعی حوالے سے اس ارض فلسطین کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ جب اللہ کے عدیان اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں اور وہ انبیاء اس زمین مقدس میں آئے ہیں تو ان انبیاء کے حوالے سے اس زمین کا پسی منظر کیا بنتا ہے دوسرا حصہ یہ ہوگا گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ فلسطین کی جو موجودہ حالت ہے یہ کب سے شروع ہوئی اور کیوں کر شروع ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں اور چوتھی بات جو ہماری آخری بات ہوگی اور آخری حصہ ہوگا بیان کا وہ یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کے حوالے سے ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے حقائق کی روشنی میں ان حقائق میں شرعی حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے سیاسی حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے اور عقلی حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے ان تینوں حقائق کو لے کر ہم ایک فیصلے پر پہنچیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلی بات پہ ہم آتے ہیں کہ اس زمین کی جو سیاسی اور جغرافیائی تاریخ ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے تو اس زمین کے بارے میں ایک مقولہ ہے تو ایک ہی لفظ میں گوئے کہ پوری ہسٹری اس زمین کے بیان کی گئی ہے انگلیش کا ایک مقولہ ہے ایک شخص نے کہا ہے جو بہت مبنی بر حقیقت بات ہے فلسطین کے بارے میں کہ ٹو سمال آجیوگرابی بٹ ٹو بگ از آہ ہسٹری کہ جیوگرافیکل تو یہ بہت ہی چوٹا خطہ ہے ہمارے ریاست بہاولپور کے بقادر ہی خطہ ہے لیکن ہسٹری کے حساب سے اس جیسے رچ ہسٹری والا کوئی اور خطہ نہیں بہت لمبی تاریخ ہے بہت لمبی آہد اس سے وابستہ ہے اس خطے کے حوالے سے ہم بہت لمبی اور بہت ہی ابتدا سے بات تو نہیں کر سکتے ایک تو بات طویل ہو جائے گی پھر ضرورت بھی نہیں ہے ہم ایک اہم پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ اس خطے کی تاریخ قبل مسیح میں کس وقت سے ہم لے لیتے ہیں کسی ایک خاص پوائنٹ سے تو اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالے تو ایک سو ستر قبل مسیح سے لے کر تریہ سٹھ قبل مسیح تک ویسے یہ بات آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ تاریخ جب قبل مسیح کے حوالے سے بیان کی جاتی ہو تو بڑی عادت سے چوٹی عادت کی طرف آیا جاتا ہے اور اگر بعد مسیح کی کوئی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو پھر چوٹی عادت سے بڑی عادت کی طرف جاتا ہے چونکہ قبل مسیح کی بات ہے تو بڑی عادت سے ہم آئیں گے تو ایک سو ستر قبل مسیح سے تریہ سٹھ قبل مسیح تک تقریباً یہ سو سال کا عرصہ بنتا ہے اس سو سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور ورود سے پہلے یہ خطہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں ان کی ایک زبردست قسم کی ریاست اور حکومت موجود تھی اور ایک مستحکم حکومت تھی ان کی اور چونکہ یہ اس وقت امت مسلمہ کا مصداق تھے کیونکہ پیغمبروں کو ماننے والے تھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے اور ان کی جو کتاب تھی اس کی ماننے والے تھے تو ایک کلیجیٹیمیٹ امت مسلمہ تھی اور ایک حق حکومت تھی کی جس کو تاریخ میں اس وقت امت مسلمہ کی حکومت ہی ہم کہیں گے اس لئے کہ اسلام جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد سے شروع نہیں ہوا یہ تو ایک دین ہے جو ابتدا سے ہی چلا آ رہا ہے تمام انبیاء اسی دین سے منسلک تھے اور ان انبیاء کے ماننے والے جتنے بھی تھے ان کو مسلمان ہی کہا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذریعیت کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ سے دعا فرمائی ہے کہ ہم اپنا ہمیں اپنا مسلم بنا کے رکھے اور موت تک اس پہ قائم رکھے تو حضرت ابراہیم کے متبعین ہو پھر حضرت موسیٰ کے ہو جتنے بھی پیغمبروں کے ماننے والے ہیں تو تمام امت مسلمہ میں داخل ہیں اس امت مسلمہ کے انتہائی شکل پھر امت محمدیہ ہے اور پیغمبروں کے جو انتہائی کمال کی صورت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تو ان سو سالوں میں یہودیوں کے حکومت اس خطے پر قائم تھی پھر اس کے بعد رومیوں نے ان پر حملے کیے اور ان پر حملوں کے نتیجے میں رومی جو ہے انہوں نے ان کا اقتدار ختم کر لیا اور رومیوں کے ہاتھ تو جو ہے یہودیوں کا زوال شروع ہوا اور اپنے کمال تک پہنچے اور ان کا اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا اور وہ اس زمین کے اقتدار سے بے دخل ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باسد ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ انہیں کیلئے اللہ کا ایک پیغمبر بن کر آئے تھے لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کی اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ہی کوئی انہوں نے کافر کہا کہ یہ مسلمان ہی نہیں یہ کافر ہیں اور ان کے بارے میں ایسا نازیبہ کلمات کہے جو زبان پر بھی نہیں لائے جا سکتے کہ خدا نہ خواستہ یہ ولد الزنا ہے ولد الحرام ہے بغیر باپ کے جب ہے تو ناجائز اس طریقے سے الفاظ اور قابات انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لئے استعمال کیے یہ یہودیوں کا ہمیشہ سے پیغمبروں کے ساتھ یہ رویہ رہا ہے کہ پیغمبروں کی تقزیب انہوں نے کی ہے اور تعزیب اور قتل یہ جرائم انہوں نے کیے ہیں اور کسی بھی امت کافرہ میں اتنے جرائم نہیں پائے جاتے جتنے جرائم یہودیوں میں انبیاء کے حوالے سے پائے جاتے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہ ان کے اوپر ذلت خواری اور مسکنت اور بے سہارا ہونا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توپی گئی ہے ڈالی گئی ہے جہاں بھی یہ موجود ہو صرف دو صورتوں بھی یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈھوری اور رسی کو یہ پکڑ لیں مطلب مسلمان ہو جائے اللہ کے پیغمبروں کو مان لیں تو مسلمان ہونے کی شرط پر ان کو زلت سے نکالا جا سکتا ہے اور یہ کسی جگہ حکومت کے اور ریاست کے اور اقتدار کے قابل ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بحبل من الناس کہ لوگوں کی ڈھوری اور رسی اور حمایت پر یہ حکومت میں اقتدار میں اور عزت میں آ سکتے ہیں یہ دو سہارے اگر ان کے پیچھے نہ ہو تو بزاعت خود ان میں بلکل یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کوئی ابرنے والی قوم بن جائے کوئی با صلاحیت قوم بن جائے کوئی با اقتدار قوم بن جائے دوسروں کے پشپناہی پر ہی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اب جو موجودہ حکومت قائم ہے اسرائیل کی تو یہ قرآن کے پیشگوئی کے مطابق ہے کہ لوگوں کے سہارے پر کیونکہ یہ تاریخ سے ہے بات جیسے کہ آگے اس پر ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے برطانیہ ان کے پشپک کڑا تھا سو سال تک اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر امریکہ نے منصب سنبھالا ہے امریکہ اور برطانیہ کے حمایت اگر ان کے پیچھے سے ہٹ جائے تو یہ ایک دن کے لئے بھی نہیں رہ سکتے ان میں اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے کہ اپنے پیروں پر یہ کڑے ہوں یہ جتنے بھی مالدار ہو جتنے بھی ذہین ہو لیکن یہ غلام ہوں گے خوار ہوں گے دوسروں کے جو ہے نیچے رہیں گے اور دوسرے کے ماتاحت رہیں گے اور دوسروں کی ماتاحتی اور غلامی میں ہی آگے بڑھیں گے بزاعت خود ان میں صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں ہے جیسے کہ قرآن میں فرمایا ہے اب قرآن نے واضح کیا ہے کہ ان پر یہ جو ذلت مسکنت مسلط ہوئی ہے یہ اس جرم کی بنیاد پر ہوئی ہے کہ کانو یکفرون بے آیات اللہ کانو کا لفظ جب عربی میں مزارع کے سیغے کے ساتھ کانا کا لفظ آتے اس سے مطلب عادت بیان کرنا ہوتے کہ ان کے عادت یہ رہی ہے کہ اللہ کے حکام کو یہ ٹکراتے رہے ہیں اور اللہ کے حکام سے جان چڑھانے کے لیے مختلف طریقے یہ اختیار کرتے رہے ہیں جس میں تحریف اور تلبیس اور تدلیس اور یہ سارے طریقے شامل ہیں کیونکہ تحریف میں جتنی یہودی آگے ہیں کوئی امت ان کا مقابلہ تحریف میں نہیں کر سکتی سورت بقرہ پوری کے پوری سورہ اعلیٰ امران کا بھی کافی حصہ اور باقی قرآن میں بھی جگہ جگہ ان مضموم خصلتوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہوا ہے تو اللہ کے آیات کا کفر کرتے رہے انبیاء کو قتل کرتے رہے ظلم اور عدوان کرتے رہے ظلم ان کے سریش میں شامل ہے عدوان اور حدود سے تجاوز اور نائنصافی ان کی فطرت میں کوئے کہ ایک لحاظ سے شامل ہو گئی اور یہ دوسروں کے خلاف صرف نہیں اپنوں کے خلاف بھی قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اپنوں کے خلاف بھی اس طرح ظلمانہ اقدامات کرتے رہے ہیں اور دوسروں کے حمایت کر کے اپنوں کو یہ قتل کراتے رہے ہیں اور اپنے اپنے قبیلوں کے قبیلے یہ تباہ و مرباد کرتے رہے ہیں تو ان کی یہ جو خنخار اور ظلمانہ نفسیات ہیں یہ ان کی پوری تاریخ پر حاوی ہے اور صرف دوسروں کے حوالے سے نہیں اپنوں کے حوالے سے بھی ہیں لیکن چند مفادات کی خاطر کچھ وقت کیلئے اکٹے ہو جاتے ہیں باقی ان کی نفسیات جو ہے وہ انسانی نفسیات قطن ہے ہی نہیں جس میں انصاف ہو عادل ہو عقل کو مطلب یہ کہ اپیل کرنے والے کام ہو ایسے کام ہو جو شریعت کے پیمانے پر اور عقل کے پیمانوں پر پورے اترتے ہو تو ایسی چیز ان میں ہے نہیں تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تقذیب کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کیے اور انہوں نے اپنے گمان میں ان کو قتل ہی کر لیا جیسے کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ قَالُوا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ يَسَمْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ یہ یہود کا دعوی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ہو کر بھی ان کو قتل کر دیا اپنے گمان کے مطابق تو انہوں نے قتل کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اسمان پر اٹھائے اور انہوں نے قتل کیا نہیں اب اس نکتے کو توڑا سا ایک وقت توڑے سے اس کے لئے ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بلکہ جتنے بھی عقائد ہیں اس کے حوالے سے اگر اسلام اور عیسائیت کے موازنہ کیا جائے بنسبت عیسائیت اور یہودیت کے تو عیسائیوں کو یہ عقل آنی چاہیے کہ وہ عقائد میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں بنسبت یہودیوں کے اور اس پر پورے پورے مقالے لکھے گئے ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لے لے تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے بغیر والد کے اللہ تعالی نے ان کو ایک موجزانہ وجود دیا تھا اللہ کے پیغمبر تھے اور پھر اللہ نے ان کو اسمانوں پر اٹھایا عیسائی بھی یہی کہتے ہیں لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ پہلے ان کو سلیب دی گئی سلیب دیے جانے کے بعد لیکن یہودی کہتے ہیں کہ نہیں وہ قتل ہو گئے ہیں اور وہ معدوم ہو کر فنا ہو گئے ہیں اسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے تو یہاں دیکھیں یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ زیادہ قریب ہے آپس میں بنسبت یہودیوں کے عقیدے کے لیکن یہ یہودیوں کی ایک عیاری اور مکاری اور شاترکاری ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کو اپنے حق میں کر لیا ہے اور یہ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ اپنے دینی قرب کو وہ ثابت کر سکتے تھے عیسائیوں کے ساتھ اور ان کو اپنے قریب لا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ عیسائی اور یہودی جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے اور جو ایک سو اسی کے لگری پر ایک دوسرے کے مخالف تھے انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں میں ایک الگ فرقہ بقاعدہ وجود میں لیا اور کوشش کر کے ان میں تفریق ڈالی اور ایک پروٹیسٹنٹ کے نام سے ایک نیا فرقہ عیسائیوں میں وجود میں آیا جنہوں نے پھر یہود کی حمایت کی اور نہ پروٹیسٹنٹ پرقہ کے وجود میں آنے سے پہلے عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی انتہائی ظلیل قوم تھی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے سب ڈیٹھ سو سال پہلے سے آگے کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو عیسائی بستیوں میں اور ملکوں میں یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ مرکز شہروں میں رہ بھی نہیں سکتے تھے ان کے لئے مضافات ہی مختصتے کے آس پاس کئی دور دراز گاؤں دیہات میں ہی رہیں گے اور یہ اپنے ضرورات کیلئے صرف ایک دو گھنٹے کیلئے شہروں میں آ سکتے تھے اس کے علاوہ ان کو شہروں میں آنا کی اجازت بھی نہیں تھی یہ عیسائی ملکوں میں یہودیوں کے ساتھ یہ رویہ رہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے کوشش کر کے یہودیوں عیسائیوں میں باقاعدہ ایک عقیدہ بھی تفریق پیدا کر کے کہ ایک کیتولک فرقہ ہوا اور ایک پروٹسٹن ہوا اور پروٹسٹن فرقہ جو ہے پھر ان کے حمایت میں رہا اور پروٹسٹن کا سربراہ برطانیہ تھا تو جب تک برطانیہ کا اقتدار تھا تو ان کے پوش پر رہا پھر امریکہ ان کے پوش پر ہے تو یہ اس طریقے سے انہوں نے عیسائیوں کے حمایت اپنے حق میں کی ہے اور کوئی مذہبی حوالے سے ان میں کوئی قربت نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ قریب المذہب لوگ ہیں ہم مسلمانوں سے جو عیسائیوں کے اختلاف ہے وہ اس سے زیادہ ہے بنسبت اس اختلاف سے وہ کم ہے جو یہودیوں کے ساتھ ان کے اختلاف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے دعوت دی انہوں نے تقزیب کر لی پھر چونتیس سال بعد تقریبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسمانوں پر اٹھایا اور یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل کر لیا ہے تو پھر ستر عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ستر سال بعد پھر پھر ایک رومن جو ہے جرنیل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر لیا ٹائٹس کے نام سے اور انہوں نے ان کی بہت جنڈ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ بے کنی کی ہے اور ان کو جنڈ سے اکار پینکا ان کے حکومت اور اقتدار کا مکمل خاتم کر لیا اور ان کا جو معاوت اور حیکر اور ٹیمپل جو مذہبی نشانی تھی اس کو بھی کرا دیا اور مکمل طور پر اس خطے سے انہوں نے ان کو جو ہے لا تعلق کر لیا اور ختم کر لیا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ اس طریقے سے ہوا تو یہ ستر عیسوی کے بعد سے ان کا زوال جو ہے مکمل طور پر اس خطے سے ہوا ہے اب ستر عیسوی کے بعد سے لے کر ابھی آج دو ہزار بائیس تک ان کا جو ٹیمپل ہے وہ گرا ہوا ہے اور انیس سو سترہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا جو وقت تھا یعنی ستر عیسوی سے لے کر انیس سو سترہ تک اس میں یہودی مکمل طور پر اس خطے کی قیادت سے سیادت سے اور اقتدار سے محروم تھے تقریباً دو ہزار سال کا عرصہ بنتا ہے تو یہود کی حیثیت ایک ایسے قوم کی ہے جو دو ہزار سال تک اس خطے سے محروم تھی مکمل طور پر اور دو ہزار سال سے زیادہ آج تک وہ اپنے معبت کی تعمیر سے اور اس کے قیام سے محروم ہے یہ اس قوم کی اصل حیثیت ہے پوزیشن ہے یہ تاریخ آگے چلتا رہا پھر آگے ہم سلیبی جنگو کی طرف بھی آئیں گے لیکن یہاں ہم ایک نکتے کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہود کے حوالے سے پلسطین کے تعلق سے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ترغیب دی کہ اس خطے میں آپ داخل ہو اس ترغیب کے الفاظ یہ ہے کہ کہ اس مقدس سر زمین میں داخل ہو جو اللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھی ہے تو کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہودیوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین اللہ نے ہمارے لئے مقرر کی ہے ہمارے لئے لکھی ہے تو جب اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہے تو اس پر ہمارا حق ہے جب ہمارا حق ہے تو اس پر اگر ہماری حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ کوئی ناجائز حکومت نہیں ہے تو یہ ایک اہم شبہ ہے جو بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں پائے جاتا ہے اور آپ نے بھی کئی گفتگوں میں کسی سے سنا ہوگا تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کیلئے ہمیں دوڑا سا ان کے تاریخ میں پیچھے جانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عیراء سے ہجرت کر کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ جو تھا وہ عیراء تھا لیکن پھر جب قوم نے نافرمانے کی کفر کیا اور ان کو آگ میں ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہوئے تو پھر انہوں نے عیراء سے اس فلسطین کی طرف ہجرت کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹھے اور ان کے پوتے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بھی اسی سرزمین پہ رہے پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہودی فلسطین سے منتقل ہوئے مصر کی طرف اور تقریباً چار پانچ سو تال تک یہ مصر میں رہے ابتدام ہے تو ان کی توڑی عزت کی زندگی تھی جب تک حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور یہ پیغمبروں کے صحیح ماننے والے تھے لیکن جب ان کی اپنی اصل سرشت سامنے آئی اور اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کر کے اس سے روگردانی کی تو پھر اللہ تعالی نے ان کو فرعونیوں کے غلامے میں دے دیا اور چار سو سال سال زائد جو ہے انہوں نے غلامے کے زندگی وہاں گزاری پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کو غلامے سے اور زلت سے نکالا اور مصر سے انہوں نے حجرت کی اور حجرت کرنے کے بعد جب یہ وہاں سے نکلے اور پلسطین کے سرد کے قریب آئے یہ اس موقع کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یا قومید خلال ارد المقدست اللہ دی کتب اللہ لکم اس مقدسر زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہے لیکن یہ داخل ہونا ایسے نہیں ہوگا کہ بوری بستر اٹھا کر آرام سے داخل ہو جاؤ بلکہ یہ داخل ہونا جہاد کے زور سے اور جہاد کے طاقت سے ہوگا اور آپ لوگوں نے لڑنا ہوگا لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل نے بہت ہی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ جہاد سے انکار کر لیا اور بہت ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا جیسے کہ قرآن میں اسی آیت کے بعد ان کی قیفیت کا بیان ہوا ہے کہ ان نفیہ قومن جببارین وَإِنَّا لَنَّتْخُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِمِنْهَا کہ اس میں تو بڑے مضبوط لوگ رہ رہے ہیں اور جب تک یہ موجود ہے تو ہم اس سرزمین میں کبھی بھی نہیں جائیں گے اگر وہ خود نکل جائے تو ٹھیک ہے ہم پھر جا سکتے ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے ہم لڑائی کر کے نہیں جا سکتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی غستاخی کی کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے جہاد کرنے کا تو فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ کہ آپ اور آپ کے رب جائے لڑے ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم سے تو لڑائی نہیں ہوتے تو جب جہاد سے انہوں نے انکار کر لیا تو اس کے فوراں بعد یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا کہ یہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے پہلے تو وعدہ تھا لیکن جب جہاد سے انکار کر لیا تو اب یہ زمین حرام ہو گئی تو زمین ان کے لئے مقرر نہیں تھی بلکہ اس کے بعد حرام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سنایا کہ آپ اس طرح زمین میں نہیں جا سکتے آپ کو سہراؤں میں اور اس طرح خالی بیابانوں میں ہی رہنا پڑے گا اور چالیس سال تک تمہیں اس زلت سے گزرنا پڑے گا چونچہ ایسے ہوا کہ چالیس سال تک وہ سہراؤں میں اور بیابانوں میں بے سر و سامانی میں رہتے رہے اور اسی حالت میں بھی وہ اپنے سر کے سیسے اور آپ میعارز کی تعلیمات سے بغاوت سے باز نہیں آئے بلکہ اسی موقع بور بھی انہوں نے اپنی وعی رویہ جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ نسل جو غلامی میں رہی تھی جن کی نفسیات میں غلامی رج بس گئی تھی جن میں حمد طاقت مردانگی اور یہ چیزیں بلکل ختم ہو گئی تھی وہ نسل جب بلکل ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل وجود میں آئی تو اس نئی نسل کو لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والے جو بعض روایات کے مطابق پیغمبر ہے اور راجحباد بھی یہ ہے حضرت یوشا ابن نون تو ان کی قیادت میں پھر اس نوجوان نسل نے جو کبھی بھی غلامی سے نہیں گزری تھی ان کی قیادت میں جا کر فلسطین پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں اپنے حکومت قائم کی اور پھر وہ حکومت ان کی جاری رہی لیکن ہوا یہ کہ حضرت یوشا کے حملے اور اقتدار کے بعد وہاں ایک مستحکم اور ایک جہدی والی ایک نکتے والی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی کہ ایک ہی حاکم ہو ایک ہی سردار ہو اور اس کا فرمان چل رہا ہو اور باقی اس کے رائع ہو بلکہ بن اسرائیل کے جو بارہ قبیلے تھے تو بارہ میں سے دس قبیلوں کے وہاں حکومت قائم ہوئی اور الگ الگ حکومت دیتے ایک لہاں سے تو پھر ان کی نیچر جو خباست اور کتی اور ان کے فطرت میں لڑائی بڑائی اور یہ چیزیں اور اسلامی اور انبیاء کے تعلیمات سے بغاوت اس اپنی فطرتی خبیصہ نے پھر ان کو آپس میں لڑنے پر مجبور کیا اور یہ جو دس قبیلیں تھی آپس میں لڑنے لگے لڑنے لگے حتیٰ کہ بہت زیادہ کمزور ہوئے اور کمزور ہونے کے بعد آس پاس کے جو مشرق اقوام تھے انہوں نے ان پر دوبارہ حملہ کیا اور ان کو تحس نحس کر کے ان کے حکومت کا خاتمہ کر لیا اور اس حد تک ہوا کہ جو بخت نصر جو عراق کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کا جو معبد ٹیمپل جو دوبارہ انہوں نے بنایا تھا اس کو گرا دیا اور ان کے حکومت کا مکمل خاتمہ ہوا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی حکومت اس خطے پر قائم ہوئے ہیں توڑے توڑے عرصے کے لئے وہ بھی اس شرط کے ساتھ اور اس قفیت کے ساتھ کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرنے والے تھے اور ان کو ماننے والے تھے اور ان کے صحیح رستے پر چلنے والے تھے لیکن جیسے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذریع خور کر کے سرزمین سے نکالا ہے اور مشرق اور دوسرے کافر آقوام ان پر مسلط ہوئے ہیں تو اس پوری تاریخ میں جو دو ہزار سال تاریخ ہے اگر اس کو آپ فیصدی حساب سے دیکھیں تو کوئی دس فیصد بھی ایسا وقت آپ کو نہیں ملے گا اس پورے دو ہزار سال میں جس میں یہودیوں نے اس خطے پر باقاعدہ حکومت کی تو یہ ان کے سیاسی جو تاریخ تھی اور جو ایک پسی منزل ہے اس کے حوالے سے اس خطے سے جو اقتدار کا اور حکومت کا جو تعلق ہے اس کا ایک کمزور جہد آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسا نہیں یہ کہ دو ہزار سال تک یہ مستقل اس زمین کے وارث تھے اور اس زمین پر قابض تھے بلکہ بہت ہی معمولی عرصے کے لیے معمولی اوقات کے لیے اس کے اوپر حاکم رہے ہیں اور ان معمولی عرصوں میں ایک اہم عرصہ جو بیان میں رہ گیا وہ یہ بھی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشہ ابن نون کے اقتدار کے بعد جب کافرہ قوام نے ان پر قبضہ کر لیا مشرقہ قوام نے تو پھر حضرت تعلود کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ بنایا اور ان کے داماد تھے جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے حضرت دعود اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان تو ان تینوں حضرات کا جو دور اقتدار تھا وہ بھی اس خطے پر ان کا دور اقتدار تھا تو ایک یہ دور اقتدار تھا اور ایک یوشہ ابن نون کے بعد جو ان کا اقتدار اس خطے پر توڑا سا رہا ہے وہ دور اقتدار ہے اس کے علاوہ اس خطے پر قبل مسیح کا جو سو سال ہے وہ ان کا دور اقتدار رہا ہے اس کے علاوہ یہ محرومی ہی میں رہے اس علاقے سے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اس علاقے سے یہ بیدخل کیے گئے ہیں تو ایسے نہیں کہ ایک مستحکم ان کے حکومت تھی اور حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو بیدخل کیا گیا بلکہ حکومت کا خاتمہ ان کے اپنے ہاتھوں آپس کے لڑائیوں سے اور نفرتوں سے اور آپس کے جو ہے عداوتوں سے ان کے حکومت کے خاتمہ از خود پہلے ہی ہو چکا تھا اور ایک مظلوم رعیت کی شکل میں تھے اسی حالت میں اس زمین سے پھر کافر اقوام کے ہاتھوں محروم ہوئے ہیں اور بخت نصر نے ان پہ حملے کر کے ان کے معبد اور ٹیمپل کو گرا کر ان کو یہاں سے مستقل طور پر بیدخل کر دیا تو یہ اس سرزمین سے یہودیوں کا ایک سیاسی اور بعد میں جو انبیاء کا ذکر آیا وہ تشریح تعلق ان دونوں کو ہم نے مرچ کر کے بیان کر لیا اور اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ دس پندر پی صد ہی ایسا وقت ملتا ہے جس میں اس خطے پر ان کی حکومت رہی ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی ہزار دو آزار سال پہلے کچھ سالوں کے لیے کسی جگہ پر حاکم رہا ہو تو آج بھی وہ اس خطے کا حق دار ہو جیسے کہ آگے اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کوئی لاجکل کوئی دلیل نہیں ہے جس کو عقل یا جو اصول ہیں مسلم اس کے تحت تسلیم کیا جا سکیں یہ جو خطہ ہے فلسطین کا اس سے عیسائیوں کا بھی ایک مضبوط تعلق وہ سمجھتے ہیں کہ ہے اس لئے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی بیت اللہم ان کے جائے پیدائش تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور پھر یہی پر وہ ان کے بقول مسلوب بھی ہوئے سلیم بھی ان کو دیا گیا یہ زمین عیسائیوں کے ہاں بھی مقدس سرزمین ہے اسی تقدس کے پسی منظر میں سلیمی جنگیں جو ہے وہ ہوئی ہے اس خطے پر اور وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے تو اس خطے پر جب اسلام کے قبضہ ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر اٹھائے جانے کہ ایک ہزار سال بعد پھر سلیمی جنگیں شروع ہوئی ہے اور عیسائیوں نے اس خطے کے قبضہ حاصل کیا ہے اور وہ قبضہ جو عیسائیوں کو حاصل ہوا ہے وہ صرف اٹھاسی سال تک رہا ہے پانچویں صدی میں جیسے کہ آگے ہم بات کریں گے تو پانچویں صدی ہجری میں عیسائیوں کا سلیمی جنگیوں کے نتیجوں میں اس میں قبضہ ہوا ہے اور اٹھاسی سال وہ قبضہ رہا ہے پھر سلاح الدین عیوب رحمہ اللہ نے اس قبضے کے خاتمہ کیا ہے تو مسلمانوں کا اس خطے سے جو تعلق ہے وہ سینکڑوں سالوں تک ہے جو ہزار سال کے قریب قریب بنتا ہے اور عیسائیوں کا جو اس خطے سے تعلق ہے وہ صرف اٹھاسی سال کا ہے یہودیوں کا جو اس خطے سے حاکمانہ اور اقتدار کا تعلق ہے وہ دو تین سو سال سے زیادہ نہیں ہے اس پورے فگرز کو اگر آپ لے لے اور ایک منصفانہ فیصلے کیا جائے تو اس خطے کے زیادہ حق دار جو مسلمان بان رہے ہیں بنسبت یہودیوں کے اب اس خطے پر مسلمانوں کا جو قبضہ ہوا اس کے پاس منظر میں ہم توڑا سا جاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوا تو سن تیرہ حجری میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو ایک بہت بڑے درجے کے صحابی تھے اور بہت بڑے ایسے پسالار اور کمانڈر بھی تھے انہوں نے اس خطے پر حملہ کیا اور ان کے مقاملے میں رومیوں کے لشکر تھے اور دو اہم جگہ پر بیت المقدس پر اور قیساریہ اس پر انہوں نے نئی غزہ اور قیساریہ پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا لیکن دوسری طرف رومی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی تو حضرت عمر ابن العاص کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے پھر مزید فوج جمع کر کے دوبارہ ایک زوردار حملہ کیا اور غزہ قیساریہ کے بعد جو ہے بیت المقدس اور بہت سارا حصہ انہوں نے فتح کر لیا لیکن پورے ملک پر قبضہ بارحال نہیں ہوا پھر حضرت عمر ابن العاص کے بعد حضرت یزید ابن عبر سفیان اس خطے کی جنگی قائد بنے اور انہوں نے کافی پیشرفت کی اور پھر ان کے وفات کے بعد ان کے بائی حضرت معاوی ابن عبر سفیان کے اسم قیادت میں اس خطے پر جو جنگی کاوشے ہوئی اور جدوجہد ہوئی اور جہاد ہوا تو اس پورے خطے پر قبضہ مسلمانوں کا مستحکم ہوا تو تقریباً سترہ ہجری کے آس پاس جو ہے مسلمان اس خطے کے حاکم رہے اور اس خطے کا قبضہ انہوں نے حاصل کر لیا اور چار پانچ سو سال تک یہ قبضہ برقرار رہا ہے پھر سلیبی جنگیں ہوئی ایک مسلمان اس خطے سے محروم رہے پھر صلاح الدین ایوبی رحم اللہ نے اس خبضے کا خاتمہ کر لیا اور پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا پھر بعد میں جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو سلطان سلیم جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے حاکم تھے تو انہوں نے اس خطے کو خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا اور تقریباً چار سو سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے تحت رہا تو پانچ سو سال وہ لے لے چار سو سال یہ لے لے تقریباً نو سو سال حکومت مسلمانوں نے اس خطے پر کی ہے پھر خلافت عثمانیہ جب قائم تھی تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سلطان عبد الحمید ثانی جو مسلمان حکمران تھے اس کو ان کو یہودیوں نے ایک زبردست پیشکش کی کیونکہ یہودی مسلسل اس کوشش میں تھے کہ اس خطے میں ہمیں کسی نہ کسی طرح کوئی جائے قیام ملے کوئی استحکام ملے کوئی یہاں ہم رہنے کی کوئی صورت اپنے لئے بنا لے تو انہوں نے سلطان عبد الحمید سے زبردست آفر کی کہ ہم آپ کے سلطنت کے جتنے بھی قرضے ہیں آپ کے حکومت کے اور خلافت کے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں ان قرضوں کا اس کے ادائیگی ہم کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہم ہیں یہاں زمینے خریدنے کی اجازت دے کہ ہم قیمت دے کر لوگوں سے زمینے خریدے لیکن سلطان عبد الحمید ثانی کو تو ان کے فطرت معلوم تھی ہے اور اس بات کے دور رس اثرات ان کے زہر میں تھے کہ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا تو انہوں نے بالکل صاف انکار کر لیا کہ میری موجودگی میں نہیں ہو سکتا البتہ اگر خلافت ہی کا وجود باقی نہ رہے تو پھر آپ لوگ جو چاہے کریں تو چنانچہ ایسے ہوا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی تو یہودی اپنے ان کوشوں میں کامیاب نہیں ہوئے پھر بعد میں جب جنگ عظیم ہوئی دوسری پہلے جنگ عظیم جس میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ ایک طرف تھی اور برطانیہ اور ان کے اتحادی دوسری طرف تھے تو یہودیوں نے برطانیہ کے حمایت کی اس جنگ میں مالی اور جانی ہر لحاظ سے اور اس وقت برطانیہ کے ساتھ یہودیوں کے معاہدہ ہوا کہ ہم اس جنگ عظیم میں آپ کے حامی بنیں گے لیکن اس شرط پر کہ اگر آپ کو فتح مل گئی ہے اور خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس خطے پر آپ ہماری حکومت تسلیم کریں گے اس کا اعلان کریں گے تو چنانچہ برطانیہ کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہوا اور پھر وہ جنگ جب ہوئی تو اس کے نتیجے میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کی جیت ہوئی اور یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تو اس کے بعد برطانیہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر لیا اور انیس سو سترہ میں برطانیہ نے بقاعد اعلان کر لیا کہ اس جگہ میں پوری دنیا سے یہودیوں کو آنے کی اور آباد ہونے کی اجازت ہے اور یہ ان کا علاقہ ہے اور یہاں ان کا ایک لیجٹیمیٹ وجود ہم مانتے ہیں تو جہاں سے بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہاں رہائش دی جائے گی اور اگر یہ تعداد بڑھ گئی تو یہاں ان کی ریاست بھی اگر قائم ہو گئی تو اس کو تسلیف کیا جائے گا اس کو تاریخ میں اعلان بالفور کہتے ہیں جو انیس سو سترہ میں ہوا جس میں برطانیہ نے یہودیوں کو یہ جگہ دی ہے ایسے موقع پر ایک عرب محقق نے ایک زبردست جملہ کا ہے کہ یہ جو برطانیہ کا یہودیوں کو یہ جو دینا ہے اس جگہ کا حوالہ کرنا ہے تو یہ اعتاؤ مل لا یم لک لما لا یستحق ایسے شخص کا گفت ہے جو اس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اور گفت ایسے شخص کو کر رہا ہے جس کو مستحق نہیں ہے یعنی گفت کرنے والا اس چیز کا مالک نہیں ہے جس کو گفت کر رہا ہے اور جو گفت لینے والا ہے وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے جو گفت لے رہا ہے تو برطانیہ کے اس اعلان کی یہ حیثیت ہے کہ اب اس سے اب اندازہ لگایا کہ برطانیہ کے اس اعلان کی کیا قانونی کیا عقلی کیا سیاسی جواز ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کی چیز میں کسی اور کو اور ایسے آدمی کو جو اس کا مستحق بھی نہیں ہو گفت کر لوتی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے کسی بھی پیمانے پر دنیا کے کسی بھی اصول کو لے کر تو اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی تو اس طرح برطانیہ نے جو یہ خطہ یہود کے حوالہ کیا ہے انیس سو سترہ میں اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی انیس سو سترہ کے بعد اعلان پالفور کے بعد پھر برطانیہ کے زیر اقتدار جب یہ علاقہ تھا تو اس میں یہودی پھر اس علاقے میں آئے ہیں اور انہوں نے زمینوں کے خریداریہ شروع کی ہے اور اپنی تعداد بڑھائی ہے اور جو آئے ہیں تو وہ والے یہودی نہیں تھے نسل در نسل جو اس خطے میں پہلے سے کسی زمانے میں تھے بلکہ دنیا کے کونے قدروں کہیں سے بھی کئی روس سے کئی برطانیہ سے کئی امریکہ سے جہاں جہاں بھی یہ تھے جس جس نسل کی بھی تھے لیکن ماز یہودی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھا کہ ہم اس زمین پر اپنے اقتدار قائم کریں تو جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بھی یہ بھی نہیں کہ سکتے ہم کہ ہم نسلاً اس زمین کے رہنے والے ہیں وہ نسلی حوالے سے بھی کسی دوسری جگہ اور کسی دوسرے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں تو انیس سو ستر کے بعد پھر انیس سوالتالیس تک یہ پورا عرصہ جو ہے ان کے اقتدار کی شروعات اور پھر انتہا تک پہنچنے کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے زمین خریدنے سے بات شروع کی تھی اور پھر انیس سوالتالیس میں ایک اسرائیلی ریاست قائم کی تو پاکستان انیس سو سنتالیس میں قائم ہوا تو اس کے ایک سال بعد انیس سوالتالیس قائم ہوا ہے پاکستان بھی ایک نظریاتی وجود کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اسرائیل بھی بہنی ہے ایک نظریاتی وجود کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اسرائیل عالم کفر کا ایک دماغ ہے ایک مرکزی حیثیت اس کی سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے کہ پوری دنیا کے معائشت اور اقتصاد اور میڈیا پر ان کا اقتدار ہے اسی طرح پاکستان کی مسلم دنیا میں ایک حیثیت ہے کہ پوری مسلم دنیا کا یہ ایک سہارہ ممالک کے ایک دفاعی طاقت سمجھی جاتی ہے اسرائیل اور پاکستان کا اگر موازنہ کیا جائے تو بہت سارے چیزوں میں یہ ہمپلہ ہے اس لئے ڈارک دشمنی اگر ہے تو ان دونوں کی ہیں اس ملک میں جو کچھ بھی شورشے ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو اسی پاس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہود کا جو اصل دعویٰ ہے گریٹر اسرائیل کا اس کے سامنے کون رکاوٹ بن سکتا ہے یہ کون رکاوٹ ہے اور اس کے خاتمے کے لئے وہ کیا کیا کر رہے ہیں عراق کی جو جنگ ہوئی ہے یہ بات تو امریکہ نے خود کہی ہے کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھے بلکل ایک غیر قولونی اور بلا جواز جنگ ہوئی اس طرح عرب ممالک جو عرب سپرینگ کے نام سے ان میں جو حالات چلے اور عرب ممالک جو کمزور کیا گیا یہ سب جو اقدامات ہیں یہ گریٹر اسرائیل ہی کی طویل منصوبہ بن دی ہیں اور یہ یہودیوں کی ایک وہ ہے کہ وہ بہت دو تین سو سال تک ویجن بناتے ہیں اور پھر اس ویجن کے لئے توڑا توڑا کر کے کوشش کرتے ہیں اور پھر آخر اپنے حدب کو حاصل کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اس حوالے سے بیدار ہونا چاہئے اور ملک پاکستان مجھتا ہے جو ان کے سامنے کڑا ہو سکتا ہے مسلمان ممالک میں وہ پاکستان ہی ہے تو اس کے زوال کیلئے اور اس کی طاقت کو چیننے کیلئے اور ان کو طاقت سے محروم کرنے کیلئے وہ ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کے جواز کا وہ قائل نہیں ہے کہ کوئی ایسی شکل ہو جو کسی جو کچھ بھی ان سے ہو سکے وہ کر لیتے ہیں تو اپنے ملک افاظت کے حوالے سے اس نکتہ نظر سے بھی حساس ہونا چاہیے تو انیس سوالتالیس میں یہاں ان کے ایک ریاست قائم ہوئی اور باقاعدہ قائم متحدہ سے یہ قراردات منظور ہوئی کہ فلسطین کے دو حصے تسلیم کیے جائیں گے ایک حصہ اسرائیل کا ہوگا جس کو اسرائیلی ریاست کہا جائے گا اور ایک عرب ریاست ہوگا لیکن قائم متحدہ کے اس فیصلے کو اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ انیس سوالتالیس کی پوزیشن پر اگر دیکھا جائے تو بیت المقدس اور جو اردن کے جو ہے دریائے اردن کا جو کنارہ ہے یہ اردن کے قبضے میں تھا انیس سوالتالیس کی پوزیشن پر پھر انیس سو اکتر کی جنگ میں یہ خطہ جو ہے اسرائیل نے پھر اردن سے حاصل کیا ہے اور جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے تو اقوائے متحدہ جو اسرائیل کے وجود تسلیم کرتا ہے انہیں اقوائے متحدہ جو کافر اقوام کا اتحاد ہے اور انہی کی اس میں چلتی ہے تو وہ بھی اسرائیل کی موجودہ جو حیثیت ہے جس میں بیت المقدس اور یہ علاقے ان کے پاس ہے ان کے قبضے میں ہے یروشلم اس کے فید پر اقوائے متحدہ بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ اقوائے متحدہ ان کو انیس سوالتالیس کی پوزیشن پر تسلیم کرتی ہیں جبکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم انیس سو اکتر کی پوزیشن پر رہیں گے اور صرف اس حد تک ان کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے جس میں انیس سو اکتر کی پوزیشن تو ہے ہی کہ بیت المقدس اور یروشلم کا قبضہ ان کے پاس رہے گا ہی اس کے ساتھ ساتھ پورا مصر پورا اردن پورا شام اور عرب سعود عرب کا مدینے تک کا حصہ یہ پورا ان کے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور یہودی اپنے آپ کو اس میں حق بجانب سمجھتے ہیں جیسے کہ موجودہ ریاست کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں تو گریٹر اسرائیل کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں اب یہاں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یہود کی حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے تو عربی میں ایک بات ہے کہ ایزا سبتہ سبتہ بلوازمی ہے کہ جیس کو اگر ماننا ہے تو اس کے لوازمات بھی ساتھ ماننے پڑے گے تو آپ اگر اسرائیل کی موجودہ کیفیت کو اور پوزیشن کو مانیں گے تو پھر آپ کو گریٹر اسرائیل بھی ماننا پڑے گا اس لئے کہ یہود کا دعویٰ صرف اس حد تک منحصر نہیں ہے جس پوزیشن پر وہ آج ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اردن شام مصر اور مدینہ بھی ہمارا حق ہے اس پر بھی ہماری حکومت ہونے چاہیے تو جو آدمی آج کے کیفیت کو تسلیم کرتا ہے تو گوئے کہ وہ یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے کہ مدینہ پر یہود کی ریاست قائم ہوں تو کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ مدینہ پر یہود کی ریاست قائم ہوں اگر وہ یہ نہیں سوچ سکتا تو اس کو اسرائیل کی موجودہ کیفیت بھی نہیں تسلیم کرنے چاہیے اس لئے کہ مدینہ بھی مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ایک مقدس جگہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے امبیاء کی امامت ہوئی ہے اور یہ علاقہ مسلمانوں کے آٹھ سو سال زہر اقتدار رہا ہے تو اگر مدینہ پر یہودی ریاست تسلیم نہیں ہو سکتی تو بیت المقدس پر بھی نہیں ہو سکتی اور اگر یہ ناجائز ہے تو وہ بھی ناجائز ہے اگر اس کا کوئی جواز تسلیم کر سکتا ہے کسی درجہ میں تو وہ بالآخر اس جواز کو بھی تسلیم کرے گا کہ مصر شام اردن اور مدینہ پر بھی یہودی ریاست تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہود کو تسلیم کرنے کے بات کتنی دور تک جاتی ہے تو یہود کو تسلیم کرنے کے جو بات ہے اب آخری پوائنٹ پر آتے ہے کہ اس حوالے سے رویہ کیا ہونا چاہئے تو اس حوالے سے امت مسلمہ کا رویہ یہی ہونا چاہئے اور یہ ایسا موقف ہے جو شریعت کا بھی تقاضی ہے جو عقل کا بھی تقاضی ہے جو سیاست کا بھی تقاضی ہے کہ یہودیوں کو 1917 کے پوزیشن پر جانا چاہیں جس میں ان کی کوئی یہاں حکومت قائم نہیں تھی البت اپنے مذہبی عبادات اور رسومات کے لیے آنے جانے جانے کہ ان کو اجازت تھی تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حکومت کا خاتمہ ہو اپنے مذہبی مقامات پر یہ آئے اپنے عبادت اپنے عقیدے کے مطابق کرے اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں دار اسلام کا یہ حکم نہیں یہ کہ وہ عبادت کے ہے اور اس کی کوئی لیجیٹی میشن اس لیے نہیں یہ کہ برطانیہ نے ان کو یہ جگہ دی اور برطانیہ کا دینا اس کی کوئی حصیت نہیں یہ کیونکہ اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی ایک چیز کا مالک نہیں تو دوسرے کو کیسے گفت کر سکتا ہے تو انیس 71 کی پوزیشن بھی اس میں بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے وہ بھی غیر قانونی ہے اور اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ بھی غیر قانونی ہے اور غیر منصفانہ ہے اور یہود کی تسلیم کرنے کے بعد جو آدمی کرے گا تو گریٹر اسرائیل کو بھی تسلیم کرے گا تو ایک مسلمان کو جب یہ بات کرنی ہے تو اس پوری بات کو آخر تک سوچ لے پھر بات کرے جہا تک ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کے بحیثیت مسلمان اس پر غور کرنے کی بات ہے جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ سوال کو ہم اوپن رکھتے ہے کیا اسرائیل ریاست کو تسلیم کرنا چاہے نہیں کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے نہ انیس سو ایتاریس کی پوزیشن پر کرنا چاہیے نہ انیس سو اکتر کی پوزیشن پر کرنا چاہیے نہ گریٹر اسرائیل کی پوزیشن پر اس لیے کہ ہمارے جو اکابر اس خطے کے دو نظریات ہی اکابر گزرے ہیں بڑے جن کو ہر پاکستانی مانتا ہے خواہو مسلم ہو خواہو غیر مسلم ہو خواہو کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو اللہ میں اقبال کی شخصیت ہے اور خائد عظم مرہوم کی شخصیت ہے تو اللہ میں اقبال نے قضیہ فلسطین کو ایک شہر کی صورت میں ایک ہی شہر میں پوری بات اور اس کا جواب اور پوری پسی منظر اور پوری چیز ڈال لی حضرت اللہ میں اقبال کا شہر ہے وہ فرماتے ہے کہ ہے خاک فلسطین بھی یہودی کا اگر حق ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا کہ اگر فلسطین پر یہودیوں کے حق کو تسلیم کیا جا سکتا ہے تو اس سے بیس گناہ زیادہ پھر سپین پر مسلمانوں کا حق تسلیم کرنا چاہئے اس لئے کہ یہودیوں کا اس عرصے میں اس فلسطین میں جو اقتدار کا عرصہ رہا ہے وہ اس عرصے سے کم ہے جو مسلمانوں کا سپین میں رہا پھر مسلمان جب سپین سے نکلے تو باقاعدہ ایک حکومت ان کی تھی اور حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا جسی کہ بغانستان میں طالبان کے حکومت تھی اور حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو بیدخل کر دیا تو ان کو اس حوالے سے بھی حق پہنچ داتا کہ ہماری حکومت کا تسلسل ہونا چاہیے تو مسلمان جو ہے سپین سے ایک حاکمانہ انداز میں ہو کر اس کے حساب بیدخل ہوئے ہیں جبکہ یہودی جب اس زمین سے آخری بار بیدخل ہوئے تو ان کی کوئی حاکمانہ سٹیٹس بھی نہیں تھی کوئی حاکمانہ حیثیت بھی نہیں تھی تو اگر اس فلسطین پر یہودیوں کا حق اس وجہ سے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ یہا رہے تھے تو پھر سپین پر مسلمانوں کے حق اس سے کئی گل نہ تسلیم کرنا چاہیے لیکن قادیعظم نے 25 اکتوبر 1947 میں رائٹر جو نیوز ایجنسی ہے ان کے ایک نمائندے کو تفصیلی انٹرویو دی ہے جو بی بی سی پر موجود ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہے جس میں قادیعظم مرہوم نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے کہ اسرائیلی ریاست کو اور کوئی اس کا اخلاقی جواز ہے کسی بھی طرح یہ جواز رکھنے والا قضیہ نہیں ہے جس کے کوئی بھی جواز ڈونڈا جائے تو اگر ہم اللہ میں اقبال اور قائد عظم کی فرامین کو دیکھے تو ان کی روح سے جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ سراسر غیر منصفانہ ہے یہ ہے کہ اگر اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو دنیا کے کسی بھی ملک پر کوئی بھی ملک دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ دنیا میں حرب وزرب اور آپس کی جنگیں اور جنگوں کے ذریعے سے اقتدار قائم کرنا اور دوسرے کے اقتدار ختم کرنا یہ سلسلہ تو ہزاروں سالوں سے جاری ہے رائج ہے امریکہ جس جگہ پر موجود ہے تو کیا وہ اس جگہ کا اصل وارث ہے برطانیہ جس جگہ پر ہے تو کیا اس جگہ کے اصل وارث ہے ہندوستان پر جو مسلمان آئیت حکومت انہوں نے کی تھی تو کیا اس جگہ کے وہ اصل وارث تھے اس طرح کئی لوگوں نے کئی اقوام نے دوسری جگہ پر حملہ کر حکومت قائم کی لیکن دنیا کا جو بین اللہ اقوام سیاست ہے حرب و ضرب کا اور جو جنگ اور جو ازادی کا جو بین اللہ اقوام سیاست ہے جنگ کے اصول کے بین اللہ اقوام قوانین ہیں ان قوانین کی روز جو ملک جس ملک پر قابض ہوا ہے اور اس کے اقتدار کا ازالہ انہوں نے کر دیا ہے اور ایک دراز تک اوپر قابض رہا ہے تو اس کو ایک جائز حکومت تسلیم کیا جاتا ہے اگر اس حصول کو لیا جائے تو پھر دنیا کے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک پر دعوی کر سکتا ہے کہ ہم تین ہزار سال پہلے ہماری نسلی موجود تی لہذا ہم اس جگہ کے زیادہ حق دار ہیں اس طرح تو پوری دنیا کا نظام ہے اور جو حکومت کی تقسیم ہے پوری تقسیم ہی لگو ہو جائے گی ختم ہو جائے تو ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہودی ریاست کا اگر کوئی جواز ہو سکتا ہے مذہبی طور پر تو وہ قرآن کی روح سے اس شرط کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ وہ انبیاء کو ماننے والے تے اور انبیاء کے تعلیمات کے پیروکار تھے جب سے تاریخ اس بات پر گواہ جب سے انہوں نے انبیاء سے بغاوت کی ہے تو اللہ نے ان سے حکومت کا حق بے چھین گیا وہ انبیاء سے بغاوت ان کی چلی آ رہی ہے اور وہی بغاوت آخری پیغمبر سے بھی انہوں نے کی ہے اور آخری پیغمبر کا حق ہونا ان پر کوئی ڈکا چھپا نہیں تھا پران کے الفاظ ہیں اور جگہ جگہ یہ بات ہے کہ یہ حق اور سچ پیغمبر ہے لیکن ماز زدہ اور حسد کی بنیاد پر تسلیم نہیں کرتے کہ پھر عرب ہمارے ہم سے اوپر ہو جائیں گے ان کی شان اور شوکت ہم سے بڑھ جائے گی اور یہ تو امی لوگ ہیں انپر لوگ ان کو ہم اپنے اوپر کیسے تسلیم کر سکتے ہیں تو ماز اس جذبہ حسد کی وجہ سے انہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کیا اور انہ خود ان کے اپنے کتابوں میں یہ بات موجود ہے رضو صلی اللہ کے حقانیت کی واضح نشاندہی اور تذکر ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے تو آخری پیغمبر کے حوالے سے وہ اس بغاوت کے شکار ہے اور گزشتہ انبیاء کے حوالے سے تو ان کا رویہ رہا ہے پوری تاریخ اس پر گواہ ہے تو جب یہ انبیاء کے باغی ہے اور اللہ کے باغی ہے تو دینی حوالے سے اس خطے کے سربراہ اور حق دار نہیں ہو سکتے تو ورنہ اقوائے متحدہ کے قوانین کے حوالے سے موجودہ حیثیت حق بجانب ہے اور قانونی ہے اس لئے کہ برطانیہ انکو اس موجودہ اقوائے متحدہ انکو انیس سو اکتر سے پہلے کی پوزیشن پر جانا کا کہہ رہا ہے اور انس تو کہہ رہے کہ انیس سو والتالس کی حکومت ہے یہ قابل تسلیم چیز نہیں ہے تو قاد اعظم کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے اللہ میں اقوال کے نزدیک نہیں ہے قوائے متحدہ کے نزدیک نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح سے تو ویسے بھی نہیں ہے پوری تاریخ ہی پس منظر کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی نہیں بن رہا تو پھر کس بنیاد پر یہاں اسرائیلی ریاست کا جواز تسلیم کیا جا سکتا ہے تو یہاں تک پہنچ کر ہم علا وجہ البصیرہ اور انصاف کے ساتھ اور خالص ذہن ہو کر کسی بھی تعصب سے بالاتر ہو کر ہم یہ بات کہہ سکتے کہ اس خطے پر یہودیوں کا قبضہ سراسر ظالمانہ قبضہ ہے اس کا کوئی بھی جواز نہیں اور اگر اس کے جواز کو کوئی مسلمان تسلیم کرتا ہے تو پہلے اسلام کا باغی ہے قرآن و حدیث کا باغی ہے اگر پاکستانی تسلیم کرتا ہے تو قرآن و حدیث سے بغاوت کے بعد اپنے بڑھو کا اللہ میں اقبال اور قادعظم کا باغی ہے اور اگر کوئی آدمی تقسی تسلیم کرتا ہے تو قوائے متحدہ کا باغی ہے تو کسی بھی قانون کی روح سے اس کی کوئی جواز نہیں ہو سکتا تو اسی چیز کو کیسے تسلیم کر جا سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکستانی اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کو بلکل اسی کیفیت پر جو ہندوستان کا دعویٰ ہے کشمیر پر اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ دونوں جگہ بلکل ایک ہی پوزیشن کیفیت ہیں کشمیر کے بارے میں قوائے متحدہ کے موقف موجود ہے جو ہندوستان نہیں مانتا اسی طرح فلسطین کے بارے میں قوائے متحدہ کے موقف موجود ہے جو یہود نہیں مانتے تو اگر قوائے متحدہ کے موقف کو یہود ہی ٹکرا سکتے ہیں تو ہندو کیوں نہیں ٹکرا سکتے ہیں اگر وہاب اس کو جائز تسلیم کرتے تو یہاں کیوں جائز تسلیم نہیں کر تو ایک پاکستانی مسلمان ہو کر اگر اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کی جائے گی تو دین مذہب سے ہٹ کر رہا متحدہ کے حصول کو لیا جائے اس کو مسئلہ کشمیر پر بھی ہندو کا موقع اور بارت کا جو موقع ہے اس کو جائز تسلیم کرنا پڑے گا اور وہاں جو ان کا قبضہ ہے اس کو بھی جائز تسلیم کرنا پڑے گا اور مزید قبضے کے جو کوشش کر رہا ہے اس کو بھی جائز تسلیم کرنی پڑے گی اور اس کو مسئلے کشمیر سے ہاتھ دونا پڑے گا اس مسئلے کہ کتنے لمبے اور کتنے دور رس اثرات ہوتے ہے کہ مدینہ سے آپ مسلمان محروم ہے اس لئے کہ گریٹر اسرائیل مدینہ تک ہیں آپ کشمیر کے مسئلے سے محروم ہیں آپ قرآن و حدیث کے باغی ہیں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے اتنے چیزوں کے خلاف ہو اس بہت سارے اسلام ممالک میں یہ بات چل پڑی ہے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اس بارے میں ایک اہم جملہ میں بتاؤ ایک مفقر کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے نہ کرنے جو معاملہ ہے تو یہ ایک طرف اصول پرستی ہے دوسری طرف ابن الوقتی ہے ایک طرف عبادات کے لئے آئے جائے لیکن ریاست اور اقتدار کے طور پر نہیں اور یہ جتنی باتیں کی جاتی ہے تسلیم کرنے کی ابن الوقتی ہے کہ اپنے وقتی مفادات وقتی ضروریات وقتی مجبوریہ دیکھ کر یہودیوں سے مفادات کا حصول اور اپنے اقتدار کو طول دینا اور اپنے مفادات کو حاصل کرنا اور وقت کا غلام بننا اپنے مفادات کا غلام بننا عقل شریعت انصاف سب چیزوں کو پس منظر میں رکھنا اس ابن الوقتی کا تقاضی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تسلیم کرنے کی بات کی جائیں لیکن اصول پرستی کے تناظر میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے تسلیم کرنے کی بات کی جائیں تو جو لوگ اس کے تسلیم کرنے کی بات کر رہے وہ ابن الوقت ہے وہ اپنے مفادات کے اسیر ہے دوسروں کو زیر اثر ہے ان کے کچھ مضمون مقاصد ہے جو یہ حوضیوں کے ساتھ مل کر پورا کرنا چاہتے ہیں کوئی اصول پرستی ان کے موقع میں نہیں کوئی دلیل کی لیجیٹیمیشن ان کے موقع میں نہیں کسی کسی بھی دلیل کا ساتھ ان کے پاس نہیں ہے نہ کوئی شریع دلیل ہے نہ کوئی سیاسی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی تاریخی دلیل ہے کہ مسلمان اس کی تسلیم کرنے کی بات کرے گا تو یہ پانچ بات جو میں نے عرص کر بات بات رضی اجتناب وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين تو یہ وہ اس کی صحری نے کیا اور امیدیا رہا ہے اس کا تلوہبی طرح شکلت آئے س pouring اور وہ سب نہیں سکتا پس ہمارے لکھر اور بہت ہمارے اور تہارрах میں ہمزیں یہ جنا آنے کے ساتھ یہ محصل ہی اور اس کیوتا ہم تو یہ کینسا سے انجاد آنیا اور اس کا ایک بہت ساتھ سنبھائی رہ رہے ہیں رہن چلے کو جو ہماری کریں سنبھائی شماع رہے ہیں اور ہمارے جیسے میں ساتھ ہیں جو چیز ان فرائن مسئلہ ہمارے رہے ہیں سنبھائی رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کم اور صلیت علی ابراہیم و علی عمید عبارہیم انکا ہمید مجید اللہم انہا نسلک بے انہا نشہ انکہ انت اللہ لا الہ الا انت الہ حد صمد اللذی لم یلید ولم یولد ولم یک اللہ کفون احد یا حلان یا منان یا بد یا سماوات والارض یا زلجلال والاکرام یا حی یا قیون اللہم اصلح للا شاننا کلا ولا تکلنا الہ انفسنا طرف دعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم استر عوراتنا وآمن رعاتنا اللہم اصلح ورات امورنا اللہم اہدہم الہ سبیل الحق والسواب اللہم لعنی الیہود والنصار والمشرکین والغنود اللہم فرق جمعہم وشدد شملہم وفرق بین قلوبہم اللہم اہلکہم کما اہلکتا عادم و سمود اللہم انصر اخواننا فی فلسطین اللہم انصر اخواننا المجاہدین والمستضعفین بکل مکان اللہم ارن الحق حق ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم اننا نسألك من خیر ما سألك من وعبدوکو نبیوکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکو من شر مستعاد من وعبدوکو نبیوکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانتر مستعان وعليک الملاخ ولا حول ولا قوت الا بک وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلی وصحابہ المحین درس قرآن ڈاٹ کام